اسلام علیکم آپ کو زبردستی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاس بہت ساری آفرز یہاں پر چیز اپ دے رہا ہے یہ ڈبل یعنی کہ بائی ون گیٹ ون جو بھی آپ ایک چیز خریدیں گے اس کے ساتھ پھر یہ کافی سیادہ آپ کے پاس آفرز آ چکی ہیں میں ابھی آپ کو دکھانے لگے ہوں کہ اتنی سیادہ آفرز ہے اور آپ مزے مزے سے ایک چیز خریدیں گے اور دوسری چیز آپ کو فری ملنے والی ہے تو جناب یہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہ چیز اپ ہمارے پاس سٹور ہے اور گروسری کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ گروسری کی کیا ریٹ چل رہے ہیں خصوصی طور پر جو میں چیز دکھانے لگی ہوں وہ ہے ہمارے پاس گھی اور تیل کی قیمتیں جو کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں آٹے اور گھی تیل کا ایشیو بنا ہوا ہے گوہ کہ ہمارے یہاں زرائی ملکیں اس کے باوجود یہاں پر بہت شدہ سے آٹے کی پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ گھی تیل کی ریٹ مجھے آپ کو بتانے تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ گھی تیل کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کدھر موجود ہے تو چیز اپ میں میں آپ کو لے کر رہی ہوں یہاں پر آپ گھی تیل کے ریٹ ملائزہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھی میں آپ کو یہ میکس کے ڈبل والے کا بھی دکھا دیتی ہوں قیمت ہے نائنڈی فائیو لیکن یہ ہمیں ملا ہے نائنڈی ٹو روپیز میں کولگیٹ والوں کا یہ ہے کولگیٹ پامولے والوں کی طرف سے یہ میکس کا سابون ہے یعنی ڈش واش بار ہے ڈبل لانگ بار ہے ڈش واش ڈبل والا لانگ بار ہے نائنڈی فائیو روپیز اس پہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ملے گا ہمیں نائنڈی ٹو روپیز میں یہ چیز اپ میں یہ آفر آ رہی ہے اور یہ لانگ بار ہے اور ڈبل ہمیں مل رہی ہے یعنی کہ اگر آپ پیسے جو ہے نا وہ کم سے کم آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھ سو پچاس گرام کا یہ فارمولا بیسٹ دودھ ہے ڈرائی ملک پاوڈر ہے اور اس سے آپ میٹھا زیادہ زبردست بنا سکتے ہیں ہیلتھ سٹرنٹ اور ٹیسٹ دور سب ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ پہلے کچھ نہ کچھ کوئی گفٹ آئٹم بھی ملتا تھا دیری کینگ کا نام ہے انسٹرنٹ ملک پاوڈر ہے یہ اور یہ نائن لیٹر پیک موجود ہے یعنی کہ نو لیٹر دودھ یہ بنا سکتا ہے اور آپ کو ملے گا ایک ہ زبردست دودھ ہے اور خاص بات اس کی یہ کہ اگر آپ دودھ کے پرپس اس کو پینا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا دودھ ہے اور اگر آپ کوئی سویڈ ڈیش بنانا چاہتے ہیں کچھ میٹھا بنانا چاہتے ہیں کچھ میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں میٹھا شاندار اس کے حوالے سے بھی یہ ہمارا اپنے ذاتی تجربہ ہے تو یہ بہت زبردست بنتا ہے تو یہ ایک ہزار دس روپے کا آٹھ سو پچاس گرام آپ کو ملے گا اس کے برعکس میں نے ایک اور دودھ کی آپ کو قیمت بتانی تھی شاید یہاں کئی تذکرہ ہو کہ ایوری ڈی دودھ جو چائے بناتا ہے یعنی چائے بنائے کچھ خاص وہ بھی ہمارے پاس یہاں میں آپ کو دکھانے لگی ہوں آٹھ سو پچاس گرام اس کا ویٹ ہے ایوری ڈی کا بھی یہ تو خیر وہ ہے نا اچھا اب وائٹل سوپ پر آ جاتے ہیں یہ وائٹل سوپ ہے فروٹی سوپ ہے ایپل کی جو ہے نا فلیور کے ساتھ ہے ایپل کی وہ زبزر سے اسمیل کے ساتھ موجود ہے اور یہ جو ہے یہ ملے گا آپ کو سکسٹی ٹو روپیز کا باسٹھ روپیز کا اور باسٹھ روپے میں آپ جو ہے نا بہت زبادہ صحیح سوپ پاس سکتے بہت اچھا جو ہے وہ ذاتی ہمارا استعمال کا ہے بہت اچھا یہ سوپ ہوتا ہے وائٹل کا اور اسی حساب سے اگر آپ یہ بیوٹی سوپ خریدیں وائٹل کا یہ سیونٹی فائف کا ری وائٹلائزنگ بیوٹی سوپ ہے مل کی تو خیر یہ سیونٹی فائف کا اور وہ سکسٹی ٹو کا تقریبا کتنے تقریبا اچھا خاصہ فرق ہے چھ سات روپے کا تو بہرحل آپ جو چا دل چاہے وہ آپ خرید سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ خرید سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں میں دودھ کا بتا رہی تھی آپ کو ایوری ڈی دودھ کی تو وہ ہے تیرہ سو پینتالیس روپے کا آٹھ سو پچاس گرم کا پھر آج جاتے ہیں شفق کی گھی کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ تیل اور گھی کی قیمتیں بھی دیکھ سکتے ہیں کوکنگ آئل اور باسمتی گھی ہے یہاں پر سب سے کم جو ہے وہ چار سو پچاس روپے کا آپ کو ملے گا یہاں پر دستک شفق اور شارجہ یہ تین کے ریٹ کم ہے چار سو پچاس سب سے کم ہے اور اس کے بعد چار سو اٹھ سٹ روپے بھی اگر آپ چاہیں تو لسٹ بلکل یہ لیٹس لسٹ اس کا سکرین شوٹ لے کر آپ اپنے تسلیق کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ مختلف تیل کی دو ہسار چار سو تیس روپے کا دستک کا یہ پاؤچ ہے ہمارے پاس پانچ کیجی کا اس کے علاوہ بھی گھی تیل یہاں پر موجود ہیں آپ کی تسلیق کے لئے میں نے بتا دیا کہ یہاں پر تیل کی جو ہے وہ سب سے کم جو ریٹ تھے وہ چار سو پ چار سو روپے نہیں ساڑھے چار سو روپے کا گھی تیل ابھی بھی یہاں پر مل رہا ہے جبکہ چیز سو سات سو آٹھ سو پر قیمتیں پہنچیں گے اس کے بعد چیز اپ چانے دالیں یہ ایک سو پچھتر روپے کا آپ کو آدھا کلو ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دال ماش ہے جو کہ آپ کو ملے گی چار سو سے اوپر اس کے ریٹ چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ چینی ہے اور چینی کے ریٹ بھی ہے چیز اپ کی پیکنگ میں جیسے کی انتیاز میں پونہ والوں کی پیکنگ ہ اس کے بعد چیز اپ والوں کی دال مونگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ نیسلے ایفری ڈی کٹی وائٹنر پیکٹ ہے جو کہ کافی فینسی پیکنگ میں دستیاب ہے اور یہ چار سو ایٹی نائن فور ایٹی نائن یہ چار سو اناسے روپے کا ہے ڈبا یہ آپ کو زبردستی چائے بنانے کے لیے اس کے علاوہ چیز اپ کا ون ففٹی فائف کا اون برینڈ چیز اپ والوں کا اپنے چاہ والے اس کے علاوہ گارڈ باسمتی والوں کا بھی ہے تبار والوں کبھی باسمتی رائے سے یہ ایک کلو اور تین کلو اور پانچ کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہیں اور یہاں پر مختلف ریٹ ہیں ایک سو پندرہ ایک سو بیس ریٹ میں بھی یہاں چاہ وال دستیاب ہیں باسمتی اور اس کے علاوہ بائی ون گیٹ ون کی آفر کے طور پر آپ کو یہاں پر یہ ملے گی ویم کی بوٹل ہے آپ کو ڈیچ واش بوٹل ہے دو کیا کچھ ایسے لکھا ہے یہ آپ کو ملے گی بوٹل یہ ہے تین سو آٹھ روپے کے اس بوٹل کے ساتھ ایک لائب بوئی سابون آپ کو فری ملنے والا ہے اس کے بعد آپ میکس اگر سابون دیکھیں ڈش واش بار کے طور پر تو دو لانگ بارس میں موجود ہیں اور یہ اس کے علاوہ اوپر کافی زیادہ ڈش لکوڈ جو ہے نا وہ رکھے ہیں ہمارے پر سوپ لکوڈز رکھے ہیں ڈش کے ڈش واشنگ کے میکس کے بھی ہیں ویم کے برینڈز بھی ہیں اور کافی زیادہ برینڈز ہیں جو کہ آپ اگر بوٹل میں نینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں ڈبل بچت یہ بتا رہے ہیں میکس کا لانگ بار یہاں پر آپ کو دو لانگ بار ملیں گے اور آپ کو ویسے تو اس کے اوپر نائنٹی فائیف قیمت لکھی ہے لیکن آپ کو ملے گا نائنٹی ٹو روپیز میں اس کے ساتھ ہی ایک اور میں آپ کو بلکل تازہ ترین خبر بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کولنگ چونکہ میں نے اس کو کور نہیں کیا مجھے بعد میں خیال آیا کہ کولنگ میں نے کور نہیں کیے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کولنگ جنگو کولنگ آپ کو یہاں پر اب ملے گی ون فورٹی ایٹ روپیز کی یعنی کہ میں نے ون تھرٹی کی جب لاسٹ اس کی پرائز تھی جب تک میں نے بنائی تھی اور اس کے بعد اچانک اٹھارہ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے دیگر چیزوں کی طریقے سے اس میں بھی تو جناب آپ نے یہ دیکھا میکس سابون جو ہے یہ آپ کو ڈش واش بار ہے یہ لانگ بار یہ آپ کو نائنٹی فائف لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو ملے گا نائنٹی ٹو میں اور یہ جو ریایت ہے صرف صرف چیز اپ یہ ہے ہمارا کیڈیا چورنگی والا چیز اپ اور ایک بات یاد دکھئے گا جو بھی جو ہوتی ہے بائی ون گیٹ ون جو بھی افرز ہوتی ہے وہ ایک ہی سٹور میں ایک وقت میں موجود ہوتی ہے ہر جگہ نہیں ہوتی ہے شان کا اچار گوش مسالہ ہے جو کہ تاکریباً آپ کو اسی روپے میں ملے گا اس کے بعد نیشنل والوں کا ہے جس کا چھوٹا پیکٹ جو سیونٹی روپیز کا جو بڑا پیک ہے دونوں ساتھ رکھے میں بڑا پیک آپ کو ملے گا ون ٹوئنٹی فائف میں اور اگر نیشنل والوں کو مسالوں کو دیکھا جائے تو شان کے مقابلے میں کافی کم ان کی قیمتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑے اور چھوٹے مختلف قسم کے سندھی بریانی بومبے بریانی اور مختلف قسم کے زائکو پایا مزائکو کے پیکٹ ہیں جس میں پایا ہے کوفتہ ہے مرغہ یہ اور کڑھائی اور دیگر ہیں تو آپ نے قیمتیں سن لی اس کا چھوٹا پیکٹ یہ سیونٹی روپیز کا ہے اور اس کا بڑا پیکٹ ون اس کا ہے ٹوئنٹی فائف اس کا ساتھ ہی ہمارے پر نسیم والوں کے مسالوں کے پیکٹ ہے ایک پیکٹ یعنی دو پیکٹ لینے پر آپ کو ساٹھ روپے کا ایک پیکٹ ہے دو پیکٹ لینے پر آپ کو ایک چارٹ مسالہ فری ملتا ہے اس کے ساتھ یہ پلاو کی یقنی کیوب سے جو کہ آپ کو بیس روپے کی بجت اس میں مل لی ہو بہت زبدہ سی یہ یقنی پیکٹ ہے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں چیزب کی ریسنٹ بلکل تازہ ترین اپ ڈیٹیں ملتے ہیں ایک اور زبدہ سی ویڈیو اٹھائیسو روپے کے یہ کیوب سے thank you so much اللہ حافظ